مہمان کی مہمان نوازی بھی بڑھ چڑھ کر ہونی چاہیے ماہ مقدس ہے اب مہمان پرزندان اسلام پچیسویں روزے کی سہری کی تیاریوں میں مصروف آج ملک بھر میں جمعہ تلویدہ کو عالمی یوم القدس کے طور پر بھرپور انداز میں منائے جائے گا آئی ایم ایف نے پاکستانی معیشت میں بہتری کا اقرار کر لیا آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کمیونکیشن جولی کاؤزی کی واشنگٹن میں نیوز کانفرنس کہا پہلا جائزہ مکمل ہونے کے بعد پاکستان کی اقتصادی اور مالیاتی صورتحال بہتر ہوئی انیس مارچ کو پاکستان اور آئی ایم ایف حکام کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ ہوا اسٹینڈ بائے معاہدے کے تحت تین ارب ڈالر کی ادائیگی ہوگی توقع ہے روا ماہ کے آخر میں ہونے والی بورڈ میٹنگ میکرز کی آخری قسط کے لیے رقم جاری کی جائے گی ایف بی آر کی جو ڈیجرلیزیشن ہے اس کے اوپر پوری طرح تندہی سے کام ہو رہا ہے خسارے میں چلنے والے پی آئی کے اوپر جو سٹیپس اٹھائے گئے ہیں شیڈیول تیہ کیا گیا ہے پی آئی کی نشکاری کا انشاءاللہ عمل درامت ہوگا مہنگائی الحمدللہ جو اس کا بتدریج وہ کمی کی طرف جا رہی ہے بے روزگاری میں کمی لانے کے لیے غربت میں کمی لانے کے لیے ہمیں دنرات ہمیں کابشیں کرنی ہے آئی ایم ایف سے ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی قسط اسی ماہ مل جائے گی نیا کارک پروگرام بھی نہ گزیر لیکن شرائط آسان نہیں ہوں گی وزیراعظم شہباز شریف نے پیش کی خبردار کر دیا کہاں مہنگائی کی شراب میں بتدریج کمی آ رہی ہے معاشی اشاریہ بہتری کی جانب گامزن ہے پی آئی ایک کی نشکاری کے شیڈول پر مکمل عمل درامت ہوگا ائرپورٹس کی آؤٹسورسنگ کا کانجاری ہے ایف بی آر کی ڈیجیلائزیشن بھی ہو رہی ہے چینی باشندہ کو فور پروف سیکیورٹی دی جائے گی جو خطوط گئے ہیں مختلف ججز کو سیاست قومیں نزدیک نہیں آنے دینا چاہیے حکومت پاکستان اس معاملے کی تحقیق کرائیں گے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو وزیر آزم کا ججز کو دھمکی آمیز خطوط کی تحقیقات کا اعلان کابینہ اجلاس میں بات کرتے ہوئے کہا اس معاملے پر سیاست کی بجائے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا حکومت پوری ذمہ داری سے تحقیقات کرے گی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے کہا سپریم کورٹ میں ہوئی ملاقات کے بعد کابینہ کی منظوری سے انکواری کمیشن بنایا تصدق حسین جلانی کی مشاورت سے انکواری کمیشن تشکیل دیا گیا بعد میں تصدق جلانی نے موزرت کر لی اب از خود نوٹس کے بعد سپریم کورٹ خود معاملے کو دیکھ رہی ہے ججز کو دھمکی آمیز خطوط کی تحقیقات میں اہم انکشافات خطوط میں ملنے والے پاورٹر کے فرانزک آڈٹ کے مطابق لفافو میں معمولی مقدار میں لیتھل آرزنک پایا گیا جسے سونے سے پھیپڑوں میں سوجن نتنوں کی سوزش اور خون کا بہاؤ ہو سکتا ہے ذرائع کے مطابق تمام خطوط سب ڈیویجنل پوسٹ آفیس سیٹلائٹ ٹاؤن اور کٹاریا پوسٹ آفیس راولپنڈی سے بھیجے گئے خطوط پر سب ڈیویجنل پوسٹ آفیس سیٹلائٹ ٹاؤن کی سٹیم موجود سیٹلائٹ ٹاؤن پوسٹ آفیس کے آس پاس کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ موجود نہیں آئی ایم ایف کے بعد ورلڈ بینک کا بھی بجلی اور گیاز مزید مہنگی کرنے کا مطالبہ آلمی بینک کی پاکستان ڈیولیپمنٹ اپڈیٹ رپورٹ میں پینشن اصلاحات کا بھی مطالبہ مقصد حکومت پر مالی بوجھ کو کم کرنا بجلی اور گیاز کی قیمتوں میں اضافے کا مقصد ان چوبوں میں بڑھتے ہوئے گردشی کرزے کو کم کرنا ہے آلمی بینک کا تنخواہدار اور غیر تنخواہدار طبقے کے لیے اسکیم بنا کر انکم ٹیکس اصلاحات کا بھی مطالبہ تمباکو سمیت ماحول کو نقصان پہنچانے والی اشیاں با ٹیکس میں اضافہ کلی کمیونکیشن، انرجی اور خدمات سے متعلق شعبوں پر ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ختم کرنے کی تجویز ٹریک اینڈ ٹری سسٹم کیوں غیر فعال ہوا آئی ایم ایف کی شکایت پر اور وزیراعظم نے پانچ رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی سابق سیکیٹری خزانہ تارک باجوا سربرا مکرر سی ای او پاکستان سنگل وین سی او نیشنل آئی ٹی بورڈ ایڈیشنل سیکیٹری وزارت قانون اور ممبر ٹیکنالوجی سی ڈی اے ممبران میں شامل کمیٹی ایف بی آر کے ٹریک اینڈ ٹریز نظام کے مکمل اطلاق میں ناکامی کی وجوہات تلاش کرے گی عالمی مالیاتی ادارے نے شکایت کی کہ ایف بی آر گزشتہ دو سالوں میں سگرٹ، سیمنٹ، شوگر اور خات کے شعبوں میں نظام کا اطلاق نہیں کر سکا